خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا ریلیف دے دیا پیٹرول بارہ روپے تریسٹ پیسے اور ڈیزل بارہ روپے تیرہ پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ بھی کتیس اکتوبر تک بڑھا دی گئی ہے عمر آصف ریپورٹ کریں گے سیلابی صورتحال اور معاشی مشکلات کے باوجود وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بڑا عوام دوست اعلان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بارہ روپے تریسٹ پیسے تک کمی کر دی پیٹرول میں بارہ روپے تریسٹ پیسے کی کمی ہے جو نئی پرائس ہے دو سو سنتیس پہ ترتالی پیسے سے کم ہو کے دو سو چوبیس روپے اسی پیسے پہ آ جائے گی ہائی سپیڈ ڈیزل اس میں بارہ روپے تیرہ پیسے کی کمی یہ پرائس دو سو سنتالیس روپے ترتالیس پیسے سے کم ہو کے دو سو پینتیس پہ تیس پہ ہو جائے گی لائٹ ڈیزل بھی دس روپے اٹھتر پیسے فی لیٹر کمی کے ساتھ ایک سو چھاسی روپے پچاس پیسے اور مٹی کا تیل دس روپے انیس پیسے سستہ کر کے ایک سو اکانوے روپے تراثی پیسے فی لیٹر کر دیا گیا جو لوگ ابھی تک اپنے ٹیکس گوشواریں نہیں بھر سکے ان کے لئے خوشکبری وزیر خزانہ نے تاریخ میں ایک مہینے کی توسی کر دی تیس سپٹیمبر کو چینج کر کے ایک مہینے کی اکسینشن کے ساتھ اب ریٹرنز فائل کرنے کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری ڈیٹ 31 اکتوبر 2022 ہوگی میری سب سے اپیل ہے مہربانی کر کے اس مہینے میں کو اپنی ریٹرنز فائل کریں وزیر خزانہ ایف بی آر کی کارکردگی سے بھی مطمئن بتایا کہ ستمبر میں 685 ارب روپے ٹیکس اکھٹا کیا گیا پہلی سے ماہی یعنی یکم جولائی سے 30 ستمبر کے دوران 1635 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا جبکہ حدف 1609 ارب روپے کا تھا اس دوران 84 ارب روپے کے ریفرنڈ بھی جاری کیے گئے کیمروین اسرار سلیم کے ساتھ عمرہ صرف سمائے اسلام بات پیٹرول یا ماسوات کی قیمتوں میں کمی پر عوام خوش ہو گئے کہتے ہیں امید ہے حکومت آگے اور بھی ریلیف دے گی یہ بھی تھوڑا بہت ریلیف ملا یہ عوام کے لیے بہت بڑی بات ہے نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کو مزید کم ہونا چاہیے یہ گورویٹ کا بہت کشائندہ اقدام ہے مارکیٹ میں اگر کم ہو پرائز تو وہ امپیکٹ آنا چاہیے یہ کسمر تک اچھی بات ہے جب پیٹرول سستہ ہوگا نا تو ہر ایک کام پیٹرول سے ہوتا ہے اچھا فیصلہ ہے حکومت کا عوام کو فوری طور پر تو تھوڑا سا تو ریلیف ملے گا یہ تو بہت اچھا کیا انہوں نے کیونکہ عوام تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول سستہ کر رہا ہے میربانی ہے ان کے بھے جو کچھ کیا ہمارے لیے اچھا ہے ان کے صحیح ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے بہت اچھا اقدام ہے یہ اچھا اقدام ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کو مزید اس کو کم بھی ہونا چاہیے بہتر ہے اچھا ہونا چاہیے اسے چیزوں کو بھی کافی فرق پڑے گا لوگوں کے قرائےوں میں فرق پڑے گا کھانے پینے کی اشیاں میں فرق پڑے گا امید کریں کہ اپنی گورنمنٹ سے نیکسٹی انشاءاللہ اور پیٹرول میں کمی کرے گی آگے بڑھیں گے اور آپ کے بتائیں کہ محکمہ ریلوے نے سلاف کے باعث بند کی جانے والی مسافر ٹرینے کل سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی ٹرینوں کا عوصت دورانیاں بائیس گھنٹے ہوگا بحال کی گئی ٹرینے اضافی کوچس کے ساتھ چلائی جائیں گی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے خاجر ساد رفیق کی زیرے صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں مسافر ٹرینے بحال کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے سی ای او ریلوے فاروق تیمور کے مطابق خیبر میل اور رحمان بابا ایکسپریس کو گل سے پشاور سے روڑی کے بجائے کراچی تک چلائے جائے گا جبکہ پانچ اکتوبر سے قرآ کرم کراچی اور پاک بزنس ایکسپریس کو بھی بحال کر دیا جائے گا آجیو لیک ہو یا برائے راز بیان بازی اداروں کو تباہ کرنا کوئی امران خان اینڈ کمپنی سے سیکھے امران کابینہ کے وزیر برائے ہوا بازی غلام سعبہ خان کی غیر ذمہ دارانہ بیان سے قومی ائرلائن کو یورپ میں دو سال سے پابندی کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق اس عرصے میں پی آئی اے سو عرب روپے کی آمدن سے محروم ہو چکی ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سماکر نمائندے کاسم ارشد سے کاسم تفصیلات دیجئے جیسی کچھ عرصہ پہلے دو سال پہلے واقعہ ہوا پی آئی اے پیارہ حادثے کا تو اس کے بعد جو امران خان کی جو وزیر سے وزیر برائے ہوا بازی سردار غلام انہوں نے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے کہ جو پائل ایکس ہیں ان کے لائسس مشکوک ہیں اپنوں نے جو کام کیا وہ تو ٹھیک تھا لیکن اس پر یورپی یونین نے فاہر جاری کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ پوری طور پر جو پی آئی ہے اس لیے پلائٹ کی ماں پر بندی آئیت کر دی گی ذرائع کے مطابق سو عرب روپے جو آمدن پی آئی کو ہو سکتی تھی اگر دو سال کے دوران پی آئی کی پروازیں یورپ میں جاتی تو سو عرب روپے کی آمدن ہونی تھی جو کہ محروم رہا پی آئی اے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی جو صورت سے حال ہے وہ واضح نہیں ہے ابھی تک پی آئی اے کو یورپ کے اندر داخلے کی بقاعدہ طور پر اجازت نامہ نہیں ملتا کچھ اکسا پہلے تکنیکی ماہرین نے بھی دورہ کیا تھا ہم بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا پی آئی اے کی جو ہے وہ یورپی یونین میں جو ہے وہ پروازوں کو اجازت دینے کے حوالے تھے یورپی یونین جو ہے وہ یونین ایوییشن جنسی نے بقاعدہ لیٹر لکھا دو سال پہلے اور یہ جو ہے وہ دو سال پہلے کا واقعہ تھا جب تیارہ حاصلہ پیش آیا اور اس کے بعد ایک وزیر کے جو تحریک انصاف کے وزیر تھے ایسے میں اب دو سال سے پابندی کا سامنا ہے اور کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے پی آئی اے کو بہت شکریہ کاسم مرشد آپ کا اور اب ذکر کریں گے آڈیو لیکس کے پاتھ ٹوکا سائفر سازش کیسے بنا نئی آڈیو نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے عمران خان کی شاہ محمود قریشی عصد عمر اور آزم خان سے کی گئی گفتگو لیک ہو گئی ایپسلیوٹلی نوٹ کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے اور امریکی سازش کی گردان کرنے والے عمران خان اپنی کچن ٹیابنٹ کو ہدایات دیتے رہے کہ خبردار امریکہ کا نام ہرگز نہ لینا عصد عمر نے کہا بھی کہ یہ میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے عمران خان نے اسے خط بنا دیا سازش ہوئی نہیں سازش تو کی گئی ہے ملکی سلامتی کے خلاف کھیلے گئے خطرناک کھیل کی دوسری ایننگز سائفر آڈیو لیکس کے پارٹ ٹو نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لینا ہے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے موں سے ملک کا نام نہ نکلے گھبرانا نہیں کا نعرہ لگانے والا خود گھبرایا ہوا تھا امریکہ کا نام نہیں لینا ساتھیوں کو دھمکایا جا رہا تھا سائفر کو لیٹر دکھایا ٹرانسکرپٹ میں ٹیمپرنگ کی گئی حسد امر نے نشاندہی کی لیکن اقتدار کی حوص نے سب کچھ بھلا دیا سائفر کی تاریخ کے حوالے سے بھی عوام کو گمراہ کیا گیا چھے ماہ تک قوم کو بے وکوف پنایا جلسوں میں سازش کا بیانیاں دہر آیا لیکن سب سے بڑھ کر ملک کو ہر سطح پر بڑا نقصان پہنچایا اصل سازش گڑنے والوں کا چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے موں سے ملک کا ناتانہ چاہا بس صرف کھیلنے اس کے پر کھیلنے میں سے سکتے ہیں کھیلاری کا بڑا کھیلوار ایک ہی پہنے میں سازش ہوئی ہے بس صرف کھیلنے اس کے پر کھیلنے میں سے سکتے ہیں خطرناک کھیلنے ملکی سلام کی تاپر لگایا ملک سپائے اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے سائفر کا شور مچایا غیر ملکی سازش کی سازش رچائی اوریو لیکس میں پردہ فاش ہو گیا پھر کہا گیا کہ کھیل تو ابھی کھیلا ہی نہیں گیا اس کے اوپر تو میں نے کھلا ہی نہیں بھی نہیں کھلا ہی نہیں بھی نہیں سچ تو یہ ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے اوریو لیکس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا وزیراعظم شہوان شریف نے سابق وزیراعظم کو نشانے پر رکھ لیا کہا عمران خان نے غیر ملکی سازش کا وعویلہ کر کے پوری قوم کا سر شرم سے چھکا دیا ان کا کابینہ سرے بازار ان کا بیانیاں سرے بازار چور چور ہو گیا بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر پرسوں کو جو آڈیو لیک جو ہی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کس طریقے سے عمران نیازی اپنے سیکیٹری کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ترغیب دیرہ اور سیکیٹری اس سے بھی دو ہاتھ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ منٹس تو ہم میں نے بنانے ہیں یہ کام میرا ہے بہن منٹس کو میں کروں گا اور وہ وزیراعظم اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں یہ کھیلنا ہے امریکہ کے نام نہیں لینا اور پھر آگے جو باتیں کہیں ہیں پوری قوم کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں کہ وہ چھے پانچ مہینے جو دن رات راہ گلابتا راہ کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت خلاف اگر یہ سازشی ذہن نہ ہوتا تو آج قوم جس طرح تقسیم ہو چکی ہے اداروں کو تقسیم کرنے کی اس شخص نے ایک سازش کی اس میں کوئی دور آئی نہیں اس نے میری اس بات کو پتھر پہ یعنی مور لگا دی کہ یہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے بس صرف کھیلنا اس کے اوپر آپ جو اور ہم جب بڑے خداکار لوگ ہیں سب سے ہم سے غلطیاں زیادتیاں ہوتی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن اس طرح کی گھناؤنی سازش کرنا پاکستان خلاف قوم خلاف اور اپوزیشن کو زج کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ تو میں نے دنیا کی تاریخ میں بہت کم دیکھا ہے ایسا بہت کسی کے مو سے ملک کا ناؤنے کیا تم مرحبا نام کو لیں آئے کس مو سے نام لیں جو سرعام لہرایا وہ خد خد ہی نہ تھا کسی کے مو سے ملک کا ناؤنے کیا کسی کے مو سے ملک کا ناؤنے کیا بیٹی کی تراث ہوئی قدھے کو گھوڑا گھرے کو کھوٹا بنانا کوئی خان صاحب سے سیکھے لیکن ساری سائفر سادش کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی اور سفارتی خط کی نقل وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب ہونے کا انکشاہ وزیراعظم کی زیل سدارت اجلاس میں کابینہ نے معاملہ سنگین قرار دے دیا تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اسمان خان رپورٹ کریں گے دفاقی کابینہ اجلاس میں سفارتی خط کی نقل وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے چوری ہونے کا انکشاف وفاقی کابینہ نے معاملہ سنگین قرار دے دیا تحقیقات کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی اتحادی جماعتوں کے نمائندے اور وزراء شامل کمیٹی عمران خان، آزم خان اور سابق وزراء کے خلاف کا روائی کا تائین کرے گی کابینہ نے آڈیو لیگز کی تحقیقات سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی توسیق کر دی اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سائفر سے متعلق آڈیوز نے عمران خان حکومت کی سازش کو بے نقاب کر دیا ریاست کے خلاف جال سازی کے ذریعے ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا گیا سفارتی خط کو من گھڑت مانی دینا قومی مفادات کے قتل کے مترادف قرار وفاقی کابینہ نے وزیر اطلاعات کو لندن میں حراسہ کرنے کی پرزور مضمت کی اور مریم اورنگزیب کو مثالی تحمل مزاجی پر خراج تحسین پیش کیا ریکوڈک کیس پر صدر مملکت کے ذریعے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے پر اتفاق کر لیا گیا جبکہ وزارت داخلہ کی سفارش پر ای سی ایل میں بارہ نئے نام شامل کرنے اور تین نام نکالنے کی منظوری بھی دے دی گئی سازشی بیان یہ کی حقیقت کھلی تو عمران خاند کو وزر اعظم آفیس کی سیکیورٹی آدھا گئی بولے سیکیورٹی بریچ ہے حساس ڈیٹا دشمن کے پاس چلا گیا ذمہ دار کون ہے پرائم منسٹر آفیس کی اگر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارا سینسٹیو انفرمیشن چلا گیا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا پینما میں اپارٹمنٹ پکڑی گئی آج ہمارے پاکستان میں عدالت میں اس کو بری کر دیا ہے ان کو این آر او دیا گیا ان کو ڈیل کر کے ان کے کیسز ختم کہے گئے میں ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں کال دے رہا ہوں اس امپورٹیٹ کرپٹ حکومت کے خلاف اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی ایک فورن فنڈڈ شہیطانی دماغ چار سال ملکی تقدیر سے کھیلتا رہا انتہائی ڈھیٹائی سے آج بھی وہی کر رہا ہے مریم نواز کا ٹوئیٹ لکھا کہ تم نے وزیراعظم آفیس میں اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر جتنی بڑی سیکیورٹی بریچ کی اس کا مقابلہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا ملکی بدلتی سیاسی صورتحال اور آڈیو لیگ کے بعد تحریک انصاف کے پنچ ہی اڑنے کو تیار پی ٹی آئی کے متعدد ارکان نے راہے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا مسلم لیگ نون سے رابطے بھی کر لیے بارہ سزائے دراخین اسیمبلی نے مسلم لیگ نون سے رابطے کر لیے ہیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کذافی برٹ سے کذافی کیا تفصیلات ہیں بلکل جی آڈیو لیگ کا جو پارٹ ون آیا ہے اس کے بات جو ہے پی ٹی آئی کے ایک بیجن سے زائد ارکین جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے کافی عصے سے پہنے ہی بیگ اور رابطے چل رہے تھے اور جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی اور وسطی پنجاب سے تعلق رچنے والے جو ارکین ہیں وہ مسلسل نونی کے رابطے میں ہیں اور آئندہ انتخابات میں ان کی سکٹ کے اوپر جو ہے وہ ارکین میں جانے کے خواہش مند ہیں جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ تحنی کے انصاف کا ایک دکشینا دکھ ہے اس کے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے ہیں اور مسلم لیگ نون کی جانے سے ان کے تین ارکین کو چھوڑ کے باقی تمام ارکین کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا اندیا بھی دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے فائنل کال کا منتظر ہے کہ نون لیگ انہیں کلیرنس دے تو وہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی بجائے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر انیلیکشن میں حصہ لیں گے ایک درجم سے زائد یہ ارکین ہے جو جنوبی اور ورسی پنجاب سے تعلق کرتے ہیں بہت شکریہ کذافی بات آپ کا ایپسلوٹلی ناٹ ایپسلوٹلی ناٹ ایپسلوٹلی ناٹ مگر کسے امریکہ کو ارے نہیں جناب وہ عمران خان ہی کیا جو یوٹن نہ لے لیڈرز کیلئے یوٹن بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں ہاتھ پیر کھول گئے امریکہ میں لابنگ فرم نے کام شروع کر دیا باری گالہ میں امریکی سفارت کار سے ملاقات ہیں ایک جانب ایپسلوٹلی ناٹ کا وابیلا دوسری جانب ایپسلوٹلی یس کے پیغامہ مگران خان نے بڑی غلط ہی کیا ایپسلوٹلی ناٹ کہہ کے اور دوہرے میار کو امران خان کا ایپسلوٹلی یس اور ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال میں نون لیگ نے جارہانہ پولیسی اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے پارٹی قائد سابق وزیراعظم نواز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کارکنوں اور اہدے داروں کے اجلاس میں شرکت اور عوامی رابطہ مہم میں تیزی لانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج اہم نیوز کانفرنس کریں گی آپ کو بتائیں کہ سیاسی سرگرمیوں تنظیم سازی اور حکومتی اقدامات پر گفتگو کی جائے گی سابق وزیراعظم نواز شریف کے صحاب زادہ حسین نواز کہتا ہے کہ مریم نواز کی بریت کا فیصلہ خوش آئین ہے لیکن یہ کیس ابھی منطقی انجام کو پہنچنا ہے جن لوگ انہیں نواز شریف اور مریم نواز کو نقصان پہنچایا قوم کے پانچ سال ضائع کی انہیں قدرتی طور پر اس کے کیے کی سزا ملے گی مریم نواز کی بریتا ہے اصل مقصد میاں صاحب کو نقصان پہنچانا تھا مریم کو نقصان پہنچانا تھا انہیں جیل میں ڈالنا تھا انہیں حملیت کرنا تھا اور آپ نے جہاں تک انہیں بات کی خمیازے کی تو میں بہت حیران ہوں گا کہ اگر ہم مستقبل میں ان لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرتے ہوئے نہ دیکھیں اور کہاں سے ادا کروائی جائے گی یہ دیوائن جسس ہے ایک قدرتی انتقام ہوگا ان لوگوں سے ان کو اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی بھڑنا پڑے کر نقصان جانا ہے پہلے تو لو پھر بولو لیکن یہاں تو گنگا الٹی ہی بہتی ہے بولنے کے بعد اپنی بات سے پھر جانا معمول ہے ملک کو نقصان پہنچے یا پھر عوام بحال ہو آپ نے گھبرانا نہیں ہے پہنچر لگائے گئے ہیں تیسرے کے لیے پہنچر کے بعد نئی ٹیوب ڈالنی پڑتی ہے آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ این ار او تو نہیں دینے لگا لیکن وہ جب تک زندہ ہے ان کو این ار او نہیں دے گا ہون کی طرف سے بڑے مجھے میسیج دے گے ہمارا پیشر کر آگئے ہیں آپ کے طرف پہنچرانا نہیں ہے آپ کے پرویز الائی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے پرویز الائی قانون کا بڑا غرق کی ہے جو کرپشن کی ہے غب داری کا آپ نے ہیش ٹیک کر کے کرنا ہے ان سب کو لنٹ کر دینا ہے غب داری کے ساتھ ہمیں گھبرانا نہیں ہے جب میں گورنمنٹ میں آیا میرے میں کبھی پہلے دن سے کرفیوجن نہیں میں بڑا کلیر ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم گرو کرنے چلتے ہیں ہمیں ڈالرز کی کمی ہوگا میں بڑا کلیر ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیمپری ہمیں شوک ملا ہے اس نے گبرانا نہیں ہے جو سکون کی زندگی وہ صرف قبر میں ہی ہوتی ہے اس نے گبرانا نہیں ہے روڈا کا کسانوں سے کوڑیوں کے دام چھینی گئی زمین سے اربو روپے کمانکہ منصوبہ بے نقاب ہو گیا چہار باگ پروڈیکٹ پلاتو کی فروغ کے لیے پری ریجسٹریشن شروع کر دی گئی بکنگ پلان بھی جاری کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں یعنی فہد اتنی خبریں آ رہی ہیں اس معاملے کو اتنا اٹھایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی جی بالکل خان صاحب کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اور سما بار بار اس روڈا پروڈیکٹ کے ذریعے سے جو کسانوں کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں اس کو سامنے لے کر آ رہا ہے کسانوں سے چھینی گئی زمینوں کی سیل کا کام جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے چہار بار پروڈیکٹ کے نام سے پلاتوں کی بوکنگ بھی شروع ہو چکی ہے جبکہ پلاتوں کی سیل کے لیے پری ریجسٹریشن کا بھی آغاد کر دیا گیا ہے اس میں روڈا نے ایک کنال زمین کا جو ریٹ ہے وہ دو کروڑ روپے مقرر کیا ہے جو کسانوں سے زمین ہتھیائی گئی ہے اس میں کسانوں کو جو ہے وہ روڈا کے ذریعے جے ٹھیک ہے فہد بھٹی آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نائیم حنیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نائیم حنیف صاحب کسانوں سے چھینی گئی زمین کی فروغ کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے کسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے بلکل جی دلی چھلے سے باہر آگئی ہے میں تو یہی کہوں گا اور اسی دن کا انتظار تھا چیرمن پی ٹی ایمیران خان صاحب کو یہ چھ ہزار ارب روپے کا ایک نام نفاذ منصوبہ جو انہوں نے شروع کروڑوں لاہولیوں کو یہ بے گھر کرنے کا منصوبہ تھا زمین داروں سے ان کی زمینیں ہٹھانے کا منصوبہ تھا اور جیسا کہ سمجھ اپنے ناظرین کو حقائق پہنچاتا رہا اس مدودہ منصوبے کے حوالے تھے اور اس میں بہت بڑے مغرمت شامل ہیں آپ کو کچھ وہاں دیانا شروع ہو گئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودری پڑھنے بھی تمام تر سکینڈ میں تمام تر سکینڈل میں تمام تر فراڈ میں اور اس تمام تر جالسازی میں شامل ہیں مونس الہی اس میں شامل ہیں اور اس کو اس کی سپرلجن آج بھی بنی گالا سے کی جا رہی ہے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان براہ راست اس پروڑ میں ملووت ہیں اس کے ثبوت ہمیں موثوم ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گوھر اجاز اور میاں اسلام اقبال جو ہیں وہ کارڈی نیٹر ہیں اس تمام جالسازی کے منصوبے کے اور وہ میں سونے زمینے ہتھیانے کے بعد زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد اور زمینداروں کسانوں اور لوگوں کو ان کے گھروں اور چھتوں سے ایارہ ہزار کی قریب گھر جو ہے اب تک پہلے فیز میں گرائے جائیں گے اور اس کے ساتھ تمام باقی فیز میں اگر کریں تو لاکھوں کی تعداد میں وہ جو ایک کروڑ نوکریوں پچاس لاکھ گھر کا ایک وعدہ تھا تو لاکھوں کی تعداد میں گھر گرائے جائیں گے اور اب اس کی فروغ شروع کر دی گئی ہے اور تقریباً بارہ سو پچاس روپے مرنہ زمین لے کے اس کو تقریباً دس لاکھ پندرہ لاکھ روپے مرنہ اور دو لاکھ روپے کنال زمین ہٹھیا کے ایک کروڑ سے دیر کروڑ پیار دو کروڑ پیار کنال بیشی جا رہی ہے بہت شکریہ نعیم حنیف صاحب آپ کا رودہ متاثرین بے آر و مددگار ہے لاہور کی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں کسی کا مکان شن گیا تو کوئی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے حسان اور زمیدار کیا کہتے ہیں جانتے ہیں آئی شاتہ کی اس رپورٹ میں رک گیا کسان مر گیا کسان رودہ متاثرین ہیں ہم آواز کھلے آسمان تلے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے کر رہے ہیں احتجاج کسی کی کھڑی فصلے ہوئیں تباہ تو کوئی چھت سے محروم ہو گیا متاثرین دے رہے ہیں دعائی کب ہوگی ان کی اشنوائی تیرے جڑے نوٹا دے تیرے الٹا تمکیہ لاندھے یہ تو نس جاؤ ساڑی پیو دا دے دی برسہ سکتے جانے کوئی ایک پیڑی کوئی رہی ہے کوئی اپنا سوگ پیڑی کوئی جاندے لائکے پیو دی باندے لگے جاندے لگے تو ہونا آگے دے اولاویٹر پھیر کے دے اپنا آندھرین نگل جو وہ فصلے جو جو جوان فصلے ہیں اس کو تیس نیس کر دیا ہے کسان ایکشن کمیٹی کے عہدے دران کہتے ہیں اباؤ اجزاد کی زمینوں سے ان کی بے دخلی کی صورت میں پنجاب حکومت کو اب سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ہم اپنی کیمپین کو جاری رکھیں گے اور اپنی زمینیں کسی بھی قیمت میں روڑا کو نہیں لینے دیں گے سن لو وزیرالہ پنجاب سن لو اسلام اکبال سینڈیان منسٹر ہم جس دن اعلان کریں گے ہم اس دن اپنی زمینوں کے قبضے وابس لیں گے مداثرین کہتے ہیں ہماری زمینوں پر نجائز قبضہ کیا جا رہا ہے اب گھروں میں فاکو تک نوبت آ چکی انسان تو انسان جانوروں کو کھلانے کے لیے چارہ بھی موجود نہیں کیمرمن خورم فیاس کے ساتھ آئیشہ عطاس سما لخور مارو گے عمران خان کا خواجہ حصف کے خلاف دس عرب روپے ہر جانے کا مقدمہ اسلام آباد کی مانگنے پر عمران خان پر دوسری مرتبہ پانچ ہزار روپے جرمان آئیت کر دیا آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا خواجہ حصف کے خلاف دس عرب روپے ہر جانے کا کیس سماعت میں التوہ مانگنے پر عمران خان پر دوسری مرتبہ پانچ ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے عمران خان کو دس ستمبر کو بھی التوہ کی درخواست پر پانچ ہزار روپے جرمانہ ہوا تھا عمران خان میٹنگ میں شرکت کے باعث پیش نہیں ہو سکتے التوا کی گئی ہے اس میں درخواست دی گئی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان کے بیان پر خواجہ آصف کے وکلہ کی جرات 22 اکتوبر تک موخر کر دی گئی ہے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ کیا ڈیٹیلز ہیں عادل آواز آج عمران خان کا خواجہ آصف کے حراظ دست عبر پر جانے کا کیس ہے اس پر عمران خان ترسمات نے التوا ماننے پر دوسری مرتبہ جو ہے وہ آج مطاعت عدالت کی جانے سے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اور پانچ ہزار پہ جرمانہ آئیت کیا گیا ہے عمران خان کی جانے سے دس ستمبر کو بھی التوا کی ترخواست پر پانچ ہزار پہ جرمانہ جو ہے وہ عدالت کی جانے سے آئیت کیا گیا تھا اور آج پھر التوا مانگا گیا ہے مرکزی وقیل بیرون ملک میں آیا ہے اور عمران خان میٹنگ میں شرکت کے باعث پیش نہیں ہو سکتے ہلتوا کی جو درخواست ہے اس میں یہ تحریر گیا گیا ہے عمران حان کے بیان پر خواجہ آسف کے وقلہ کی خیرہ جو ہے وہ بائیس اکتوبرتہ کا عدالت کی جانب سے موقع کر دی گئی ہے اور یہ حکم جو ہے آج عدالت کی جانب سے پانچ ہزار روپے جرمانے کا جو ہے یہ سنایا گیا ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹس کے لیے بہت شکریہ آپ کا عادل آگے بڑھیں گے چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل کی رخصت میں سات روز کا اضافہ کر دیا گیا ہے چھٹیوں میں توسیق کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے دانش منیر سے دانش آگاہ کیجئے بلکہ چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل جو کہ سولہ سکتمبر سے تیس سکتمبر تک چودہ روز کی رخصت پر گئی تھی کہ کل ان کی جو چھٹی ہیں تھی وہ ختم ہو چکی تھی جس کے بعد آج جو ہے وہ محکمہ ایسنگ ایڈی کی جانب سے چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل کی سات روز کی رخصت میں اضافہ کر دیا گیا ہے مزید یکم اکتوبر سے لے کر سات روز تک چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل رخصت پر ہوں گے جبکہ چیئرمنٹ پی انڈی عبداللہ خان سنبل جو ہے وہ ان سات روز میں جو وہ اضافی چارج کو سنبھالیں گے چیف سیکیٹری پنجاب کی رخصت کے دوران بھی انہی کی پاس اضافی چارج نے سات روز سے اضافہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ دانش منیر دینگی کنٹرول کرنے میں پنجاب حکومت بری طرح ناکام راول پندھی میں ایک سو پچاس لاہون میں مزید ایک سو چھتیس کیسز سامنے آگئے ہیں دانیال امر سے مزید بات کریں گے دانیال آگا کیجئے اس حوالے سے دیکھیں اکین پنجاب حکومت جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے دینگی کنٹرول کرنے میں آج بھی تین سو اٹیس ہزائی کیسز پنجاب برش ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں سب سے زیادہ کیسز راول پندھی سے ایک سو پچاس سامنے آئے ہیں اسی طرح لاہور سے بھی ایک سو چھتیس مریض جو ہے وہ اسپدالوں کے اندر ریپورٹ ہوئے ہیں گجرہ والا تیسرا وہ بڑا شہر ہے جہاں سے انہتیس مریض سامنے آئے ہیں اور گجرہ والا میں دیکھ جو کیسز کی تعداد ہے ان میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے میکنٹرول پنجاب کے مطابق روہ سال چھ ہزار ساتسو سے زائد کیسز دینگی کے اب تک ریپورٹ ہو چکی ہیں اور اس پر صوبے بھر کے اسپطالوں میں ایک ہزار سے زائد مریض زیر علاج ہیں جی بہت شکریہ آپ کا ملتان کے جنرل بس اسٹین پر مسافروں کے لیے بنایا گیا پارک بدھالی کا شکار ہے پی ایچ اے کی غفلت کے بارے اسپارک میں سیورچ کا پانی اور گندگی کے ڈھیر سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے میرا نام محمد جمیل ہے میں ملتان سے رہیش پذیر ہوں یہ ہمارے دو سال پہلے جنرل بس ٹینڈ والوں نے کچھ پارک بنایا تھا انتظامیہ نے اس کے گیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں نشاور لوگ آ کے بیٹھتے ہیں یہاں مسافر بیٹھنے چاہیے ہیں کہ اس کی بالکل خستہ حالت ہے جنگلے لگے ہوئے تھے یہ نشاور پینے والے لوگوں نے یہاں سے جنگلے بھی اتار لیے ہیں یہاں دو سال پہلے کوئی ان کا مالی شالی آتا تھا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گٹروں کا پانی ہے سارا اس کی کوئی دیکھ بال نہیں ہے لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں یہاں گزرنے کے لیے راستہ بھی مشکل ہے یہاں دیکھیں یہ آپ کے سامنے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہیں گندگی کے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پی ایچ اے والوں سے کہ وہ آئیں مہربانی کریں اس جگہ کی صفائی کریں ویلکم بیک کراچی جنجال گوٹ میں کانون نافذ کرنے والے ادارے اور سی ٹی ڈی کا مشتر کا آپریشن مقابلے میں دو مبینہ دہشت گرد مارے گئے فائرنگ کے تباتلے میں سی ٹی ڈی کے چار اہلکار بھی زخمی ہوئے یاسر حسین کی رپورٹ یہ ہے کراچی کے جنجال گوٹ کا وہ مکان جس میں ہائے پروفائل دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا تھا سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ اندر موجود دہشت گردوں نے اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ کی اور دستی بم سے بھی حملہ کیا سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے اہلکاروں کی جوابی فائرنگ کے نشانات بھی اس مکان پر موجود ہیں ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصیف شیخ نے بتایا کہ ایک دہشت گرد مکان کی چھت پر اور دوسرا مکان سے فرار ہوتے ہوئے مارا گیا ہے یہ جی اب یہاں پہ کاروائی ہوئی ہے جس میں دو دہشت گرد مارے گئی ہیں یہ سی ٹی ڈی سندھ اور حساس اداروں کی ملکے کاروائی کی ہے ہم نے اس میں ہمارے چار بندے زخمی ہوئے ہیں جو ہماری پہلی پارٹی نے انٹری کیا تو انہوں نے اس پر فائرنگ کیا ہے انچار سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب نے کہا کہ دونوں حلاق دہشت گرد ملک پہ دہشت گردی کی دو بڑی کاروائیوں میں ملوث تھے سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تین چار روز پہلے ہی اس مکان میں منتقل ہوئے تھے اور اس مکان سے ایک خاتون اور بچی کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے کیمرمن کامران الدین کے ساتھ یاسر حسین سماں کراچی یاسر حسین کی ہی رپورٹ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی کے علاقے کورنگی بلال چورنگی کے قریب فائرنگی کے دفتر میں نامالو مسلح ملزموں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو ملازمین جان بھاک اور ایک زخمی ہو گیا اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچانے والی کراچی میں جرائم پیشہ فراد سے محفوظ نہ رہی کورنگی فائر سٹیشن میں نامالو مسلح ملزموں نے داخل ہو کر فائرنگ کر دی نائٹ شفٹ میں تائنات فائر برگیڈ کے دو ملازمین جان بھاک اور ایک زخمی ہو گیا جبکہ چوتے اہلکار نے جھاڑیوں میں چھپ کر جان بچائی پولیس کے مطابق مقتولین کی شناخ پچپن سالہ آمیر اور پینتس سالہ محبوب کے نام سے ہوئی زخمی اہلکار ارشاد کے مطابق مسلح ملزم ڈیوٹی پر معمور چاروں افراد کو کنٹرول روم میں لے گئے جہاں نام پوچھر سروں پر گولیاں ماری بھاک کر جان بچانے والے فائر برگیڈ اہلکار زی شان نے دعویٰ کیا کہ ملزموں نے کنٹرول روم میں موجود محبوب کے سر پر پسٹول رکھی اور کلمہ پڑھنے کا کہا گولی جیسی ماری ہے تو اس کے بعد جو برابر میں آمیر قریشید ہے نا اس نے اس کو پکڑا ہے اس کے دھکم دھکی ہوئی ہے اور ارشاد نے بھی اس کو دھکا دیا کورنگی فائر سٹیشن کے انچارج زفر خان کا کہنا ہے کہ جام باہد دونوں اہلکار کئی سال سے فائر سٹیشن میں ہی تائنات تھے یہ ہمارے پرانے ملازم ہیں سارے اور تقریباً جو ہے وہ 88-89 کے اپائنٹی ہیں گے دو فائر میں جو ہے ایکسپائر ہوئے ہیں جی یہ کورنگی میں مستقل یہیں کورنگی فائر سٹیشن پر ہی ڈوٹی کرتے ہیں کیونکہ ان کی ریائش یہ کورنگی اور لانڈی میں گی تو یہ تقریباً جس جب سے بڑھتی ہوئے ہیں 90 پرسنٹ کورنگی کے اندر ہی ان کی جو ہے پوسٹنگ ہے پولیس نینی شاہد فائر بریگیڈ ملازم کو تفتیش کے لیے تحویر میں لے لیا اور واقعی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جبکہ دونوں مقتولین کی لاشیں اور زخمی کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ یاسر حسین ساما کراچی